لگایا گیا تو اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ڈی سی صاحب کو ہمارے ڈشٹر شغل بچا ہوا ہے تو بہت سارے ہمارے پرانے ساتھ ہی جو کافی دنوں سے ملنے رہے ہیں مشکاز بھائی بھی جو ہے نا ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ میرے ساتھ بابر بھائی بھی ہیں مشکاز بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ ویڈیو بنا رہے ہیں سامنے یہ نا میرے ساتھ مل گئے عباد بھائی اسلام علیکم کہہ ост пыт掉 رہے ہیں مل Vacav بھائی صاحب ہم gou Kait آج بھائی بانس لوڑ پر کیا ہ رہے ہیں مل majب قرارہ بھائی ہے بھائی بھی ہیں بھائی کہا ہے تھا حوم ملwood ق up ط barriers از什麼 تو بھائی ہیں بھائی ساں پر رجوع تھا کونکہ یہ ہی ہے وہ سمجھ دیگ살 اور مendes ہے اللہوڑ ہی بھائی از ممل ہرنا تک نہیں ہے کیا بھائی کنگ Dr.ouse پھ مونکہ حاود رہے ہیں مشکہ ہی دین是 تو پھین دین کی د 향 رو کراچی کے اندر یہ تفریق کا مکام ہوتا ہے کھانا پلین مندے بلتے ہیں کیا کرنے چلے کھانا کھانے سے پر سکون محول میں اور اچھی محول میں جو ہے نا آکے بندہ کھانا کھائے ایسی اسی باہی بھائی بہت سکتی بڑی میرمانی بھائی جان یہ ماشاء اللہ بانس روڈ پہ بڑی دونک لگی بڑی بڑے سٹار آئے میں ہمارے حسن بھائی بھی آئے میں اور بابر بھائی بھی آئے میں تو بابر بھائی سے کس نے بابر بھائی ہے ماشاءاللہ کسی اس کی رونہ کتنی لگی ہوئی ہے بھائی جان یہ انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیبل ہو رہا ہے گورنمنٹ کے سارے نمائندے ماشاءاللہ ہمارے سن گورنمنٹ سے کراچی کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو سب کی مشترکہ مینس سے کابیشو سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیسٹیبل لگایا ہے اور لوگ یہاں پر سارے آئے ہیں بہت سارے دنچر آئے ہیں سوچل میڈیا سے لوگ آئے ہیں تو یہ ایک لے دے کے ہمارے پاس جو ہے ایک کھانے کا بھی آج اس اسٹیبل میں آگئے ہیں ایک ہمارے قریب ترینی گھڑے میں ان کو اترا مائک دیں ہاں حسن بھائی بھی گھڑے میں حسن بھائی سے پوچھیں حسن بھائی یہ کیا خیالات نہیں آخری بار ملاقات ہیں تو یہی ہوئی تھی یہی ہوئی تھی اس کے بعد آج ہو رہی ہے مجھے تو بس یہ کہنا ہے کہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے یہ سے بابر بھائی نے کہا کہ کراچی میں صرف کھانے ہی رہ گئے ہیں باقی جو ہے نا کچھ بچا نہیں ہے اور ایک اضافی بات میں کرنا شاہوں گا کہ ایک خوشی کی ایک اور بات ہے کہ بابر بھائی کی محنت سے ایک بہت بڑی پبلک یہاں پر آکے جمع ہو جاتی ہے اور وہ کانٹنٹ بناتی ہے جو کہ پوری دنیا دیکھتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے یہ ایک پوزیٹیف چیز ہے کیونکہ بابر بھائی ماشاءاللہ بانڈھ روٹ کے بھی Hans он fruit饭 کی کیں گے اور وہاں versuchen بانڈھ روٹ کے فکر بانڈھ روٹ کے فکر حقیقت ہے بانڈھ روٹ کے فکر "-بانڈھ روٹ کے حقیقت ہے اور یہ بھائی khanے کا charatہ ہوں بھائی بانڈھ روٹ کا ہمارا جو ہے کھانے کا charatہ ہوں کھانے کا charatہ آہمین آمین 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 اور بڑھا کریں میں نے دیکھا اس کے فیس بک پر اس کے مرصف منزہ پہ لکھا ہوا ہے بہت آنے دے میرا پھر بتاتا ہوں اللہ اللہ بڑا کریں سب کو اللہ ہی بڑا کرتا ہے بھائی آپ کو اللہ بڑا کریں اسلام علیکم گائز کیا ہم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی یہ دیکھیں رون کے لگی میں سب طرف ماشاءاللہ بڑا ہی زبدست فود سٹریٹ کو سجا دیا گیا ہے اور تین دن کا فیسٹیبل شروع ہو گیا آج 22 تاریک سے ماشاءاللہ فیسٹیبل شروع ہے بنس روڈ پر آئے میں سارے یوٹیوبر بھی آئے میں ہمارے ساتھ تو آج بنس روڈ کو جو ہے نا آپ کو پورا دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت پرانے پرانے جو ہے نا ادھر پلیٹر آؤ سے دیلی ربڑی والے ہیں اس کے علاوہ انور مطن والے ہیں اور یہ سامنے دن بڑے والے ہیں اور سب کو آج آپ کو دکھائیں گے سپر شانواری والے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ رہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ عوام کا رائش دیکھیں کتنا ہے بھائی بھری یہ پوری سٹریٹ پوری اور پوری سٹریٹ کو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سب سے پہلے کیا کیا ہے تو یہاں سے یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی سب سے پہلے تو جو ہے نا گولا گنڈا والے بیٹھے میں بھائی اس کے بعد جو ہے نا یہ یہ دیکھیں بھائی گول کپے بڑے ہی زبدست گول کپے بھائی یہ دیکھیں بھائی گول کپے والے ہیں یہ گول کپے ہیں اس کے علاوہ اچھا بھائی یہ کراچی کی مشہور بابو فش فرائی اور بابو فش فرائی پہ بھائی کیا کیا ہے یہ بھی دکھاتے ہیں بابو فش فرائی پہ یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ تازی تازی فش بن بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی یہ یہاں یہ فش ہے اس کے علاوہ یہ بابر بھائی بھی ہیں اور سارے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کلا جاون بھی دیکھیں اور یہ ریزوان بھائی چار کیا ہے لال جلیبی کارنو ریزوان بھائی یہ دیکھیں ریزوان بھائی کی پاس کیا کیا ہے یہ بھائی بابر بھائی کے عمرے کی واپسی آنے ہی خوشی کی وجہ سے اور یہ کولا گنڈا فری میں سب کو یہ جتے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ جتے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کو فری میں کولا گنڈا ملے گا بھائی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پنس روڈ پہ اور اس کا پرائز ہے اسی اور ایک سو بیس یہ بنا رہے ہیں بھائی 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑھا تبدس گولا گنڈا بھائی بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تیکھیں balh gając کے پاس ملے گا بھائی یہ تیار ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ کول گنڈا تیار ہیں یہ دیکھیں آسکتا ہے ٹھیک ہے زین بھائی بھی جو ہے نا بلکل زین بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی اب گولا گھنٹا کھا کے بتاتے ہیں گولا گھنٹا ہے کیسا بھائی لا جواب گولا گھنٹا بھائی 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 روڈ کا گولا گھنٹا سبتاس گولا گھنٹا تو آپ ہی آئے تو گولا گھنٹا ان کے پاس آکے جو ہے نا لازمی کھائیے گا یہ سٹوریکل بیلڈنگ کے دلمایان میں ہمارا بھائی تاریخی ہے آپ کو پتا ہے جیسا کہ ایک پلیس ہے اور اس کا امبیان بہت خوبصورت ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایڈمیسٹریشن نے یہاں پہ ایک فوڈ فیسٹیویل کا اناکات کیا میرے خیال میں کراچی میں نہیں پاکستان میں روڈ کے اوپر سب سے پہلا ہے اتنا بڑا فیسٹیویل جو ایڈمیسٹریٹر ہیں ان کو اور اپنے میئر صاحب کو اور ٹی ایم سی کے جو ہمارے چیرمین صاحب منصور شیخ صاحب ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں دن راز میں نے ان کے اندر تین دن کے اندر ہم نے اس کو جو ہے تیار کیا اور آج یہ آپ کے سامنے ایک فیسٹیویل ہے اور کتنے دن کا فیسٹیویل ہے فراہی یہ ونڈر ویکیشن کو نظر رکھتے ہوئے یہ پانچ دن کا فیسٹیویل ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آج آگاز ہوگی ہے آج اس کا آگاز ہوگی ہے ماشاءاللہ اید کی سماہ ہوگی ہے کراچی کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پر میلے کلاس لوگ ان کے پاس ایک اچھا کھانا ہی ایک سب سے اچھی تفریح ہے میرے خاص میں اس سے اچھا تفریح ہم کراچی والوں کو دین دے سکتے کراچی والوں سے یہی درخواستے آپ آئیں زیادہ زیادہ آئیں اور اس سے انجوائے کریں ہمارے پاس جمپنگ کیسلز ہیں ہمارے پاس جو ہے فود اسٹالز ہیں ہمارے پاس جو ہے جو ہے ٹریڈیشن فود ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ٹرین اور بگیز اور ان چیزوں کا بھی اتمام ہے اس کے ساتھ کٹون کریکٹرز بھی ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ مندر و انجن کا بھی انتباہم کیا ہے آپ کے سامنے ہیں سنگرز آئیں گے آپ نے لطف اندوزوں کے لوگوں سے ہو رہا ہے اور اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے سب بتائیں بانس روڈ کے بارے میں بانس روڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہو کراچی میں آپ بانس روڈ جو ہے کھانے کی بہت بڑی فود سٹیٹ ہے بہت قدیم فود سٹیٹ ہے اتنی قدیم ہے تقریباً سمجھ لیا اب یہ پاکستان بننے کے وقت کی فود سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ایک سے کھانے ملتے تھے اور ابھی بھی ملتے ہیں اور ابھی بڑی بڑی جو ہے وہ آؤٹلیٹ کھل گئی یہ کھانے کی اور بڑا شاندار کسیم پہ آپ پہ کھانا ملتا ہے آپ دیکھیں میرے یہ اس ہاتھ پہ دیکھئے گئے یہاں پہ ایک بابو بانکواب بیٹھتا تھا وہاں بابو بانکواب سامنے ہیں ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے ابھی ہے وہاں پہ وہ بابو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں وہ نہیں ہے انیس سو ایسی بیاسی کے اندر میں ان کے ساتھ بانکواب کھاتا تھا میرے والد سام مجھے لے کر آتے تھے وہ آتنا رش ہوتا تھا یہ بانسوروڈ ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے اسی کے سامنے ہے وہید وہید کواب والا یہ گجرا والا سے آئے تھے بھائی سامنے ان کو بھی تک من پچاس سال ہو گئے یہ ابھی دو سال پہل انتقال کر گئے بھائی سامنے چلی گئے دیلی ربڈی بہت بڑا کھول لیا ہے یہ برابر میں بھی کھول گئے اور ادھر بھی آگے بھی شوار بھی کھولی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے یہ بانسوروڈ بشور تھا یہ بہت پرانی بات بدا رہا ہوں لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے جو اس ملک سے باہر چلے گئے وہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ بھی کہیں گے ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے ہم بھی یہاں پہ آتے ہیں اس طریقے سے اور جو کراچی میں رہتے ہیں وہ تو آتے ہیں جو کراچی سے باہر رہتے ہیں وہ بھی ضرور آئیں اور یہاں پہ کھانے کھائیں بہت مزدار کھائیں یہ تین دن کا میلہ لگا ہے یہ تین دن کا میلہ لگتے رہتے ہیں یہاں پہ آئے دین جو ہے فوڈ فیسٹیبل لگتا رہتا ہے فوڈ فیسٹیبل کے علاوہ بھی آئیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا فوڈ فیسٹیبل ہے یہاں پہ آج تو عید کا سماہ ہو رہا ہے کراچی میں آج عید کا سماہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ صبح چار بجے پانچ بجے جب فجر کی حضار ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ ہوتل بند ہوتے ہیں یہ روز کا معمول ہے یہ عید کا سماہ یہاں روز ہوتا ہے اور فیسٹیبل یہاں چلتے رہتے ہیں آج ختم ہو جائے گا تین دن بار ختم ہو جائے گا پھر چروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹرین آرہی ہے بلکل یہ دیکھیں ٹرین آرہی ہے لائٹیں لگی ہیں اور یہ دیکھیں بھائی بہت ہی زبطہ سے ٹرین چل لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پڑی رونک لگی ہوئے بھائی بھائی رزبان بھائی کے پاس ہم آگے اور یہ کرما کرم جو ہے نا گاجر کا علوہ ہے گاجر کے علوے کے بعد بھائی کرما کرم گلا چامن گلا چامن کے بعد اور جلیبی جلیبی کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی گلا چامن یہ لال والی جو ہے نا جلیبی یہ کونڈے اور وہ نمک پا رہے ہیں بھائی بہت ہی زبطہ رزبان بھائی کے پاس جو ہے نا یہ دیکھیں گرما گرم گاجر کا علوہ بہترین یہ سب سے مشہور جو سب سے پہلا ہے بن کباب یہ ہے بابو بھائی کا بن کباب یہ دیکھیں بابو بھائی کا بن کباب ہے بھائی بن سروڈ کا بہت مشہور بن کباب اور اس کے بعد جو ہے نا وحید کباب آ لیں یہ سامنے اس پہ بھی ماشاءاللہ بڑا رش لگاوہ بڑی پہمدیاں اور یہ دیکھیں بڑا ہی زبطہ کھائی پوری بن سروڈ سوڈ سٹریٹ جو ہے نا ماشاءاللہ اس نے کھچا کھچ پھلی دیئے یہاں گرما گرم مکھلی بن رہی ہے اور بہت ہی زبطہ بھائی انجوائے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مزارے